سات سو عیسوی کے ابتدائی زمانے میں عموی خلافت کے دوران مسلمانوں کو عظیم ترین فتوحات نصیب ہوں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلامی سلطنت عرب سے نکل کر سن، ترکستان، چائنہ، خوارزم، یورپ اور افریقی سہراؤں تک جا پہنچیں ان فتوحات میں موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد نے اپنی بہادری کا خوب لوہا منوایا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں عظیم جرنیلوں کی زندگی کا اختتام بدترین حالات میں ہوا موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کو عموی سلطنت نے بدترین مظالم کا نشانہ بنایا دونوں کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دمشق میں بھیق بھی مانگتے ہوئے دیکھا گیا اسلامی تاریخ کی یہ عظیم فتوحات سات سو پانچ عیسوی سے سات سو پندرہ عیسوی کے درمیان سر انجام دی گئیں جب عموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد جیسے افسانوی بہادروں کا سات حاصل تھا سات سو پندرہ عیسوی میں ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلمان بن عبد الملک حکمران بنا اس نے اسلامی تاریخ کے ان عظیم فاتحین کے ساتھ جو مظالم کیے وہ عموی تاریخ کا سیاح باب ہیں موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کی سربراہی میں عموی خلافت افریقہ اور یورپ تک پھیلی اسلامی تاریخ کے ان عظیم کمانڈروں سے خلیفہ سلمان کی دشمنی انتہائی بچگانہ اور ذاتی نویت کی تھی سات سو چودہ عیسوی کے ابتدائی مہینوں میں جب موسیٰ بن نصیر مغربی اندلس کی فتوحات میں مصروف تھے تو انہیں ایک دن اچانک خلیفہ ولید بن عبد الملک کا حکم ملا جس میں انہیں فوری طور پر دار الحکومت طلب کیا گیا تھا اس جنگ کے دوران تارک بن زیاد بھی ان کے ہمرا تھے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور مال غنیمت سمیت دار الحکومت کی طرف سفر کا آغاز کر دیا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سفر میں موسیٰ بن نصیر کے پاس اتنا مال غنیمت تھا کہ پورا اسلامی لشکر مل کر بھی اس کا حساب کتاب نہیں لگا سکا تھا موسیٰ بن نصیر جب دار الحکومت کی طرف سفر کر رہے تھے راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس عظیم جنرنیل کی آنے والی زندگی کا فیصلہ کیا ہوا کچھ یوں کہ اس سفر میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید کے بھائی سلمان بن عبد الملک جو اس وقت ولی اہد تھا اور ولید کے بعد خلافت اس کے پاس آنی تھی کا خط ملا جس میں سلمان نے موسیٰ بن نصیر کو اپنا سفر ملتوی کرنے یا رفتار آہستہ کرنے کا حکم دیا سلمان نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ خلیفہ ولید اس وقت سخت بیمار تھا اور زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا سلمان نے سوچا کہ اگر موسیٰ بن نصیر مال غنیمت خلیفہ کی زندگی میں ہی لے آیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے اس نے موسیٰ بن نصیر کو سفر آہستہ کرنے کی ہدایت کی مگر موسیٰ بن نصیر نے ایسا نہ کیا بلکہ انہوں نے اپنے سفر کی رفتار مزید تیز کر دی موسیٰ بن نصیر خلیفہ وقت سے اپنی وفداری نبانا چاہتے تھے اور یہی چیز انہیں مہنگی پڑی تارک بن زیاد نے بھی اپنے کمانڈر کے فیصلے کا ساتھ دیا سات سو چودہ عیسوی کے آخر میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ موسیٰ بن نصیر دمشق پہنچے انہوں نے سارا مال غنیمت خلیفہ وقت کو پیش کیا خلیفہ ولید اتنا خوش ہوا کہ اس نے موسیٰ بن نصیر اور اس کے لشکر کو انواع اکرام سے مالا مال کر دیا مگر موسیٰ بن نصیر کے یہ اچھے دن زیادہ دیر تک نہ چل سکے چند ماہ بعد خلیفہ ولید کا سات سو پندرہ عیسوی میں انتقال ہو گیا اور ولی حید سلمان کو تخت مل گیا سلمان بن عبد الملک کو جب حکمرانی ملی تو اس کو موسیٰ بن نصیر سے حکم عدولی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا اس نے حکومت سنبھالتے ہی پہلا کام تو یہ کیا کہ سب سے پہلے موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کو فوت سے نکال باہر کیا پھر خلیفہ سلمان نے موسیٰ بن نصیر جیسے عظیم کمانڈر کو سزاہ کے طور پر دھوپ میں کھڑا کر دیا موسیٰ بن نصیر نے اس سارے عرصے میں نہ تو بادشاہ کی خوشامت کی اور نہ ہی معافی طلب کی وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور تمام تر ظلم سہتے رہے کئی ماہ کی تظلیل کے بعد خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں کرپشن کے الزامات لگائے اور سزائے موت کا حکم سنا دیا اس موقع پر ایک عموی گورنر یزید بد محلب نے موسیٰ بن نصیر کو سزائے موت نہ دینے کی سفارش کی جس سے ان کی جان تو بچ گئی مگر اس کے بعد اس عظیم جرنیل کی زندگی کسی موت سے کم نہ دی موسیٰ بن نصیر پر بھاری جرمانہ آئیت کیا گیا اور ان کا سارا مال ضبط کر لیا گیا سلمان بن عبد الملک نے اس عظیم جرنیل کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دی تاکہ وہ دار الحکومت نہ چھوڑ سکے اسلامی تاریخ کے اس افثانوی جرنیل نے زندگی کے آخری سال دمش کے بازاروں میں خیرات مانگتے ہوئے گزارے جب موت قریب آئی تو موسیٰ بن نصیر نے دمش سے حجاز حجرت کر لیا ان کا انتقال بھی حجاز میں ہوا موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمش آنے والے تاریخ بن زیاد سے بھی سلمان بن عبد الملک نے کوئی رحم نہیں کیا تاریخ بن زیاد کو بھی موسیٰ بن نصیر کے ساتھ ہی فوج سے نکال دیا گیا تھا تاریخ بن زیاد کے حوالے سے تاریخی کتابوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں بعض مورخین کے خیال میں اس عظیم اموی جنرل کا انجام بھی موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم سے مختلف نہیں ہوا تاریخ بن زیاد کو اس بدترین برطاؤ کا اتنا روگ لگا کہ وہ پنتالیس سے پچاس سال کی درمیانی عمر میں ہی غربت کے آخری سال گزار کر دمشق میں فوت ہوئے بعض مورخین کے مطابق وہ فوج سے معزولی کے بعد اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے دمشق چھوڑ دیا اور گمنامی کی موت مرے تاریخ بن زیاد کو اندلز کی فتح کا مرکزی کردار سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے آٹھویں صدی سے پندرویں صدی تک تقریباً ساڑھے سات سو سال تک یورپ میں حکمرانی کی تاریخ بن زیاد اتنا بہادر مسلمان کمانڈر تھا جس کی عظمت کو کئی سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی یورپ تسلیم کرتا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ دو ہزار بارہ میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے پانچ پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ چاری گیا جس پر تاریخ بن زیاد کی تصویر تھی یہ یورپ کی سب سے بڑی طاقت کا اس جرنیل کی عظمت کا اعتراض تھا اموی سلطنت کے ان عظیم جرنیلوں کے ساتھ بدترین مظالم کی گواہی یہ بات بھی دیتی ہے کہ جن بہادروں کے سر پر اموی خلافت پھیلی ان کی قبروں سے آج تک دنیا لاعلم ہے موسیقی